یہ ناچنے والی نہیں ہو جائے گوالوالوں نے سب نے دیکھا کنہیہ کے ایک اگلی پر اتنا بڑا پروت اٹھ گیا گوالوال دوڑ پڑے اپنی اپنی لاتھیوں کو لے کر کے پروت میں لگا دیا اور تب کرشن کی اور دے کر کے چین کی ساس ہی کہنے لگے کنوہ بھئیہ اگر ہم گوالوال اپنی اپنی لاتھیوں کو نہیں لگا دیتے تو ابھی تو تم دب گئے ہوگی گوالوال کہنے لگے پھول جیسے سکمار کنہیہ میں اتنی طاقت کہا ہے کہ پروت ہماری لاتھیوں پر اٹھ گیا گوالے کہتے ہیں انگلی نے پھول جیسے سکمار کنہیہ کے انگلی میں اتنی سکتی کہاں سے آ سکتی ہے گوالوال کہنے لگے پروت تو ہماری لاتھیوں پر اٹھ گیا ہوا ہے کہنے لگے کنہیہ کب سے تنہیں ہاتھ کو اوپر لگا رکھائے تیرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہوگا جرہ ہاتھ کو ہٹا لے آرام کر لے بشرام کر لے ہم اپنی لاتھیوں پر پروت کو سمال کر کے رکھیں گے جب بار بار کہنے لگے ہیں بھگوان نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا نیچے کیا اڑار دھم کر کے پروت نیچے کی طرف آنے لگا گوالوالوں نے آواز لگایا کنوہ بھئیہ دوڑنا تیرا دیوتا تیری ہی سنے گا ہماری نہیں مانے گا بھگوان نے اونگنے لگا لیا تو پروت وہیں پر روک گیا گوپیاں کہنے لگیں کنہیہ میں اتنی شکتی کہاں سے آ سکتی ہے اتنا بڑا پروت اٹھا سکے یہ پروت تو ہمارے بھل پر ٹکا ہوا ہے گوپی کہتی ہیں گوالوں سے یہ نہیں کنہائی کا بلد گوپیاں کہنے لگیں چھوٹے سے کنہیاں بھی اتنی شکتی کہاں سے ہو سکتی ہے گوپی کہتی ہیں گوالوں سے یہ نہیں کنہائی کا بل ہے تو کہنے لگیں گوپیاں کہنے لگیں یہ پروت تو ہمارے مکھن کے بل پر ٹکا ہوا ہے کنہیاں نے ہمارے مکھن کو کھوپ چُرا چُرا کر کے کھایا اور مکھن کے بل پر پروت ٹکا ہوا ہے یہ پروت ٹکا ہوا ہے